اسلام علیکم ویورز ویلکم این مائی آل ان ون چینل آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ گولڈن پر کریم کی اندر آپ کیا ڈالیں کہ آپ کا کلر ہنڈر پرسنٹ آپ کو سکرزٹ ملے گا اور آپ کا کلر دودھ جیسا ہو جائے گا صرف تین دن کے اندر چلیں کائنڈلی سب سے پہلے آپ کو بتانے سے پہلے میں کہوں گے کہ آپ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے آپ کو یہ گولڈن پر کریم میں دکھا رہی ہوں یہ نیو پیکنگ ہے اور یہ مارکٹ میں اب یہ اویل ہے اولڈ والی انہوں نے ختم کر دی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو چیز یوز کرنی ہے جس سے آپ کو ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ ریزرٹ ملے گا وہ ہے بائیو کوز کا سیرم اس کو کہتے ہیں وائٹننگ سیرم آپ اس کے جگہ کوئی بھی سیرم یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں یہاں پہ یہ یوز کر رہی ہوں اس کا آپ کو ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ ریزرٹ ملے گا کائلی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے ایک چمچ اور یہ کیٹوری لینی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ گولڈن پرنٹ کی کریم بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ اب اس کی نیو پیکنگ میں یہ ایسی آویل ہے یو کین سی اور آپ نے یہ ساری کریم اچھی طرح کیٹوری کے اندر نکال لینی ہے اس کو اچھی طرح نکال لینے جیسے میں نکال رہی ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کا ریزرٹ آپ کو صرف تین دن کے اندر ہی مل جائے گا اس کریم کو آپ نے ڈیلی نائٹ میں یوز کرنا ہے ڈے میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اس کا ہلکا سا مساج کرنا ہے میں آپ کو لاس میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے اور اس کو آپ نے لگا کہ چولے کے آگے نہیں جانا آنکھ کے پاس نہیں جانا اور اس کو ڈے ٹائم بھی اپلائے نہیں کرنا یہ دیکھ لیں میں اچھی طرح نکال رہی ہوں کریم اور آپ نے بھی اسی طرح اس کو نکال لیں اور اچھی طرح یہ جو باقی رہ گی یہ باقی لوگ تو ویس کر دیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح نکال لیں تاکہ بائیوں کو اس کا جو سیرم ہے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اس میں کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں رہنا چاہیے کہ جو کہ آپ کو لگ لگ نظر آئے اس طرح آپ کو کریم سے فائدہ ہونے کی بجائے آپ کو الٹا نقصان ہوتا ہے چلے ہم میں بائیو کوس کا اس میں سیرم ڈال رہی ہوں آپ دیکھ لیں یہ میں نے سیرم ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے ایسا ہی ڈال رہا ہے اور اچھی طرح ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے تاکہ سیرم اور کریم آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں جیسے میں مکس کر رہی ہوں جی یہ آپ کے سامنے اب مکس ہو گئی ہے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے اور میں آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا میتھر بتا رہی ہے آپ نے اب ایسا ہی اپنے ہینڈ کے پر اپلائی کرنا ہے اور اس طرح اس کو ابزورف کرنا ہے اپنے سکین کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں لگا رہی ہوں اور اس کو آپ نے اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کا ریزلٹ آپ کو مینیمم تھری ٹو فائف ٹیس کی اندر ہی آپ کے سامنے نظر آ جائے گا یہ دیکھ لیں آپ جیسے میں لگا رہی ہوں جی یہ کریم ریڈی ہو گیا اور اس کو میں نے الگ نکال لیا یہ دیکھ لیں آپ نے جس میں سے کریم نکال لیا میں نے اسی میں یہ ڈال دی ہے اور اس کریم کو آپ نے کسی بھی گرم جگہ پر نہیں رکھنا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ